اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ہے کلینیکل ڈائیٹیشن ڈکٹر نوحا ساجد اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے پی سی اوز پی سی اوز چونکہ ہر دوسری سے تیسری بچی کو پی سی اوز ڈائیگنوز ہوتا ہے بے شک وہ ٹین ایج میں ہے یا پھر وہ میریڈ ہے یا وہ ان میریڈ ہے تو ہم نے سوچا کہ سب سے بھی لاب سے اس کے اوپر اس حوالے سے بات کی جائے کہ پی سی اوز کی ریشو ہم کس طرح سے کم کریں اور اس کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں تو میں اس میں آپ کو ایک ریمیڈی شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ تاکہ جو آپ کے منسٹریشن سائیکل ہے وہ اگر اس کا فلو ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ کچھ فوڈز بتا دوں گی جو آپ نے ڈائیٹ میں انکلیوٹ کرنے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کون سے فوڈز کو اوائیٹ کرنا ہے پی سیوز میں تو سب سے پہلے ہم نے جتنے بھی پروسیس فوڈز ہیں بیکری ایٹمز ہیں ان کو اوائیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ریفائن کاربز ہیں ان کو اوائیٹ کرنا ہے پروسیس کاربز کو اوائیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ بیکری ایٹمز کو اوائیٹ کرنا ہے فاسٹ فوڈ کو بھی اوائیٹ کرنا ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ میں جتنے بھی اولز ہیں مطلب فرائی فوڈ جتنے میں ان کو بھی اوائیٹ کرنا ہے اب اگر ہم بات کریں اگر جو ہم نے ڈائیٹ میں انکلیوٹ کرنا ہے تو ہمارے ہونے چاہیے ہائی فائبر ڈائیٹ ہونی چاہیے آپ کی اور ان پروسیس فوڈز ہونے چاہیے جس میں گرین لیفی ویجی ٹیبلز کا اگر آپ انٹیک اپنے ڈائیٹ روٹین میں کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے اگر آپ فروٹس کے بات کریں تو فروٹس مگر آپ ریڈ فروٹس جتنے بھی ہیں جیسے کہ ریڈ گریپس ہیں بلو بیریز ہیں اس طرح کہ جتنے بھی فروٹس آ جاتے ہیں ان کا انٹیک کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہوگا آپ کی ڈائیٹ کے لیے جو آپ کی پیسیوز کو اوور کم کر سکے گا اگر میں بات کروں ایک ریمیڈی کی تو اگر آپ اس ریمیڈی کے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو منسٹریشن سائیکل ہے وہ بہت مفید ہو جگر اچھا ہو جگر آپ کو جو فلو ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے منسٹریشن ڈیٹ سے تقریباً تین دن پہلے آپ نے یہ ریمیڈی سٹارٹ کرنی ہے خالی پیٹ سٹارٹ کرنی ہے صبح اٹھ کے اپنے نہار مو کیا کرنا ہے ایک کپ گرم پانی لینا ہے اس میں آپ نے تقریباً ایک انچ گر ڈالنا ہے کچھ لوگوں کو سوال آتا ہوگے کہ ہم شکریاں چینی کا استعمال کر سکتے ہیں تو جی بلکل نہیں آپ نے ان کا استعمال نہیں کرنا آپ نے صرف گر کا استعمال کرنا ہے جب وہ آدھا کپ رہ جائے گا تو آپ نے اس کے اندر آدھا کپ ارکے گلاب اس میں وہ ایڈ کر دیجئے گا تاکہ دونوں کی جو پونٹیٹی سیم ہو جائے گے تو اس کو پان سے د سیکنڈ کے لیے پکا کے فوراں سے آپ نے اس کو کپ میں نکال لینا ہے اور اس کو آپ نے سپس میں پینا ہے اور یہ آپ نے دو ٹائم پینا ہے لائک اگر آپ صبح ایک امتی سٹمک اور سنیک نمبر ٹو میں سنیک نمبر ٹو میں آپ لنچ کے بعد اقریباً دو گئی ہنٹے کے بعد لائک فور ٹو فائف او کلوگ آپ اس کو پھر سے انتیک کریں اور آپ نے مسلسل یہ سات دن اپنے پیریڈز کے دوران بھی پینا ہے اور تین دن پہلے پیریڈز کے اس ریمیڈی کو آپ استعمال کریں تو انشاء اللہ تع آپ کا جو پی سیو اس کا بیماری ہے یہ جڑ سے نہیں تو کم سے کم ہی بہت کم ہو جائے گی اور اگر اس کے ساتھ بھی اگر آپ کو آرام نہیں آرہا تو کارنلی اپنے ڈکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے بی ایمائی کے کوڈنگ آپ کا ڈائیٹ پرین بنا سکیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ